دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری دیکھیں آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورة الدخان کی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انہا انذرناہو فی لیلت مبارکت انہا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم حامیم حقیقی معنی اس کا اللہ عز و جل اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے اس روشن کتاب کی قسم کے بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدہ جدہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے سورة الدخان کی آیات ہیں تو اب اس زمن میں سٹارٹ کرتے ہیں علامہ زمخشری سے علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ نس شابان کی رات کے چار نام ہیں لیلت المبارکہ لیلت البراہ لیلت السق اور لیلت الرحمہ اور کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب سق اس لیے کہتے ہیں کہ شخص سے جو ہے نا جس کے ہاتھ میں پیمانہ ہو جس سے زمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے اسے بندار کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے تو اس کے اور لیلت القدر کے درمیان چالیس راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات پانچ خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے ایک اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے دوسرا اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے تیسرا اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے چوتھا اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہرا زیادتی فرماتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ شابان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا پھر چودھویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو دو تہائی امت عطا فرمای گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرویں شابان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان لوگوں کے آپ کے سپورٹس کرتی گئی تو تفسیر القشاف کی جلد نمبر چار صفحہ ٹو سکسٹی نائن میں سورہ دخان کی تفسیر کے تحتی آتا ہے اچھا امام بغوی کی طرف آ جاتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شابان سے شابان تک امواد لکھی جاتی ہیں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے حالانکہ اس کا لام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے اچھا امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ یہ روایت فرمایا ہے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا ہے ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور شقاوت ہو یا سعادت ہو یہ سب کچھ اللہ کے پاس کتاب میں تحریر ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تو بھاراً اس زمین میں تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے حدیث نمبر ایٹین تاؤزن فائی ہنڈرڈن سیٹی ون امام جلال الدین سیوتی تفسیر درر منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شابان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شابان کے تو میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا مہینہ آپ کو بہت پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آئشہ کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی عجل شابان میں لکھ دی جاتی ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری عجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور عمل صالح میں مصروف ہوں تو تفسیر در منصور میں جلد نمبر چھے صفحہ چھبیس پر یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح امام ابن ماجہ اور امام بحقی نے شوہ والیمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب نصف شابان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اس کی صبح کا روزہ رکھو کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو رزق دوں اور ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے تو میں اس کو شفا دوں یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ تلوح ہو جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب ما جا فی شہری رمضان باب ما جا فی ریلت النصف من شعبان اسی طرح امام اسی طرح ابن ابی شہبان اور امام ترمزی نے امام ابن ماجہ امام بیحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بس طرح استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی آپ کو بقی میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرح اٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول طرح پر ظلم کرے گا تو انس کیا کہ مجھے یہ خوف نہیں مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے بات تشریف لے گئے ہیں تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف پندرنی شابان کی شب کو اپنی شاد کے اطابق نزول فرماتا ہے پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گندی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے تو جامع تربیجی میں کتاب اس سوم باب ما جا فی ریلت النصر من شعبان کی طرح روایت آتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصر شابان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا اس کے جس کے دل میں کی نہ ہو تو حدیث نمبر 3827 امام بحقی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پر نماز پر نزول ہے حدیث نمبر 3835 شعب والیمان میں امام بحقی کی مشہور حدیث کی کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کی حد تا کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اٹھی اور آپ کے پاس آئی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا کہ یا عائشہ کیا تم کو یہ گمان ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے تم سے زیادتی کی حرس کیا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ لیکن آپ کی طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مفتلا کر دیا تھا تو فرمایا کہ کیا تم جانتی ہوگی یہ کون سی رات ہے حرس کیا اللہ اور اس کا رسولی زیادت جانتے ہیں فرمایا پندروی شعبان کی رات ہے بے شک اللہ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینا پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے تو یہ تمام اقتباسات اور یہ تمام حدیث مبارکہ یہ بڑی واضح ہیں کہ شب بارات جو ہے وہ بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لئے دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئے ہیں یہ رات رب کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ آؤ پلٹ آؤ اور عبادت میں لگ جاؤ اور مجھے منالو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمح اللہ ما یشاؤ ویثبیت وعندہ ام الكتاب یعنی کہ اللہ جسے لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سب فرما دیتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی کہ اللہ محفوظ ہے سورة الرات کی آیہ نمبر سیٹھین آئی تو شب بارات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے یہاں پر نقاط رکھے ہیں جس کو علماء کرام نے جمع بھی فرمایا ہے انہا حدیث مبارکہ کو اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے روح سے ہمیں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے آوزاری کرنی چاہیے عبادت میں کسرت کرنی چاہیے اور شب بارات جو ہے اس کے اندر ہمیں اپنے نفس کا محاصبہ کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے تجدید احد کرنا چاہیے اور شب بارات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب بارات دوسرے شب و روز سے بلکل مختلف ہے عید الفطر اور عید الادھا کی طرف سے حکامات کی بجاوری کا صلح ہے اس میں انسان کو رمضان کے روزوں کی ادائیگی کہ عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے اور عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے حکامات کی بجاوری سے ہے اور اگر ہماری روز مندہ زندگی کا جائدہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لئے اور ہمارے لئے یہ وقت ہے کہ ہم پڑتے ہیں اپنے رب کی طرف اور اپنی نافرمانیوں پر اپنے گناہوں پر معافی مانگے استغفار کریں اور اپنے رب کو منانے کیلئے کوشش کریں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری جو ہے اس زمن میں دلائل موجود ہیں جو اس طرف دلالت کرتے ہیں شب برات کے زمن میں قرآن کریم کی آیت بھی ہے اس کی تشریح بھی ہے تفسیر بھی ہے اور احدیث مبارکہ کا ایک کثیر زخیرہ بھی ہے تو بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ